اسلام علیکم جیرس ٹوڈنٹس اس اس محمد نویزہ فرجی سٹوڈنٹس ہماری یہ جو ہے لیکچر سیریز جاری اور بات ہو رہی ہے سیکنڈ ائر میتمیٹکس کے اوپر اور اس کے سیکنڈ چپٹر کی ٹو پوائنٹ فور ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس کا آج آخری کوسٹن ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے انتہائی امورڈن کوسٹن انتہائی یونیک کوسٹن ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے لیکن پروسس ہمارا وہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں یا میں نے اس ایکسرسائز کے پہلے لیکچر میں جو ڈسکشن کی ساری کی ساری وہ ہی ہیں سو سوجہ کے ساتھ اس کوسٹن کو دیکھئے گا لونگ کوسٹن اس میں سے کافی دفعہ آ چکا ہے پیپر میں ٹو پوائنٹ فائیو کے اس کوسٹن کا پارٹ نمبر ون میں دیکھوں اگر تو وہ کہتا ہے کہ ڈیفرنشیئٹ اس لئے پڑا انٹرسٹنگ کوسٹن ہے کہ آپ ابھی دیکھیں گے کہ اس کی وے آف ٹاکنگ کیا ہے بات کرنے کا جو انداز ہے وہ کیا ہے کہتا ہے دیفرنشیئٹ ایک سکوئر مائنس ون اوبر ایک سکوئر وید ریسپیکٹ ٹو ایکس فور پہلا سوال کہ ایک سکوئر مائنس ایک سکوئر کو ایکس فور کے لحاظ سے ڈیریویٹیو لے اس کا سو دیکھنے میں تو بڑا عجیب لگ رہا ہے لیکن ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لیٹ کر لیں یو ایز ایکسکوئر مائنس ون اوبر ایک سکوئر اور میں اس لئے درمیان میں یہ بھی لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کس کا ڈیریویٹیو کس کے لحاظ سے لینا ہے اور اس کو وی لیٹ کر لیں ایکس فور سو اب اب در پڑھیں اس کو اس نے کہا اس کو اس کے لحاظ سے ڈرائیو کریں ڈیریویٹیو لیں اس کا میں کہہ رہا ہوں اس کو یو کہہ دیں اس کو وی کہہ دیں تو پھر یو کا ڈیریویٹیو کس کے لحاظ سے آنا چاہیے وی کے یعنی کہ to find آپ find کرنا چاہتے ہیں ڈیو بائی ڈیو بائی ڈیو بائی ڈیو بائی ڈیوی فائنڈ کرنا ہے سو آپ کو سارے کوشش نہیں اسی باہ سے سمجھ آ جائیں گے ڈیو بائی ڈیو بائی ڈیو بائی ڈیوی فائنڈ کرنا ہے یہ رہا یو اور یہ رہا بھی اس کا بھی with respect to x derivative لیں اس کا بھی with respect to x derivative لیں اور chain rule لگائیں آپ کا کوششن سال سو شوڈنٹس ڈیفرنشی اٹنگ بہت جو بھی given کیے گئے with respect to x so اس طرح ہم line بشک لگا لیتے ہیں d over dx of x square minus x raised to power minus 2 اس کو اوپر لے جائیں اور ادھر dv by dx is equal to d over dx of x4 g یہ du by dx آگیا ادھر students آپ کے پاس x square کا derivative 2x minus minus 2 کو نیچے ہوتاریں گے x کی power میں سے ایک کم کریں گے x کا derivative 1 تو یہ آجے گا 2x plus 2x raised to power minus 3 تو یہ آجے گا 2x plus 2 over x cube یہ بن گیا اس کا LC ہم لے لیں 2 common بھی آجے گا x4 plus 1 over x cube یہ آگیا du by dx اس کے بعد یہ در آتے ہیں dv by dx is equal to x4 derivative کیا ہے 4x cube سیدھا سیدھا آپ دیکھیں ہماری demand کیا ہے du by dv تو by chain rule by chain rule یہ جو du by dv ہے یہ آپ کا کس کے ایک ویل ہے du by dx dot dx by dv ٹھیک ہو گیا ہم نے du by dv بنانا تھا یہ آگیا du by dx اور دوسرا dx by dv تو وہ x اوپر چلا جائے گا تو یہ در دیکھیں du by dx کیا ہے یہ رہا 2 into x4 plus 1 over x cube اور dx by dv اس کو الٹا کے لکھ دیں تو یہ کیا آجے گا 1 over 4x cube صرف یہ cancel ہوگا 2 اور یہ آئے گا x4 plus 1 over x raised to power 6 2x raised to power 6 so that is your required answer so اس طرح سے آپ ان questions کو solve وہ کر سکتے ہیں اب اسی طرح کے سارے questions ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں باقی کے questions کو بھی لیکن آپ نے اس کا idea دیکھا اس کو solve کرنا دیکھا کہ basically یہ question کیا ہے طریقہ کا کیا ہوگا جو دونوں functions آپ کو دی ہوں گے ایک کو u کہہ دیں ایک کو v کہہ دیں تو u کا derivative with respect to v آپ لے لیں گے تو آپ کا question solve آجے گا so اسی طرح آپ اگر next question کو بھی دیکھیں same ایسا ہی ہے next question آپ کا آجے گا same اسی pattern پہ تو وہ students آجے گا differentiate 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 آگیا جی 1 plus x square raised to power n with respect to x square یہ آگیا so let کر لیں آپ یعنی کہ یہ کہنا چاہا رہے ہیں let u is equal to 1 plus x square raised to power n raised to power n میں اس لیے ساتھ لکھتا ہوں کہ آپ کو idea raised to power n power کو نیچھے اتاریں 1 plus x square کی power میں سے ایک کم کریں اور پھر اس کا derivative کیا آجے گا 2x so ہمارے پاس بن گیا 2n x into 1 plus x square raised to power n minus 1 ادھر جب آتے ہیں dv by dx کی طرف تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے d over dx of x square so یہ بن گیا 2x so dv by dx ہمارے پاس کیا آگیا 2x اب chain rule by using chain rule so students وہ آگیا du by dv target du by dx dot dx by dv چھیک ہو گیا so d u by dx ہمارے پاس کیا آ رہا ہے d u by dx یہ ہے 2n x into x 1 plus x square raised to power n minus 1 dot اس کو الٹا کے رکھیں گے dx by dv کو تو الٹا کے رکھیں گے تو 1 over 2x یہ 2 اور x 2 اور x سے cancel تو جواب آ گیا n into 1 plus x square raised to power n minus 1 that is your required du by dv ok students اب میں اس کا fourth part کرتا ہوں باقی آپ کے لئے same v ہیں تو fourth part انشاءاللہ ہمارا ہوگا اور یہ exercise ختم ہو جائے گی اور اس طرح سے ہمارا یہ چار lectures کے اوپر آپ کی جو میں نے یہ exercise بنائی اس لئے تاکہ آپ کو maximum questions دے سکھوں maximum آپ کے problem solve کر سکھوں سو اتنا detail میں تو آپ different academies میں بھی چلے جائیں کوئی آپ کو نہیں کروا رہا ہوگا جتنا detail میں ہم آپ کو یہاں آور ax square plus d ڈو جی اس کا derivative آپ نے اس کے لئے حاصل solve کر کے دینا وہ اے کی pattern آپ کو میں ذہن کے اندر چیز ڈال رہا ہوں بار بار انداز بتا کے آپ نے کیا کہنا ہے let u is equal to ax plus b over c x plus d with respect to v is equal to ax square plus b over ax square plus d یہ آگیا so students ذرا غور کریں ax plus b over c x plus d quotient rule simple بار بار بات کر رہے so پہلے تو target بتا دیں ہمارا کیا target to achieve to find to find find ہم یہ کرنا چاہتے u کا derivative v کے لحاظ سے so differentiating with respect to x دونوں کو x کے لحاظ سے differentiate کر دیں یہ آجائے گا du by dx is equal to d over dx of ax plus b over c x plus d is k quotient rule لگا quotient rule میں کیا کرتے ہیں نیچے والی term as it is اوپر والی derivative میں direct derivative لکھوں ga ax derivative a or b 0 minus ax plus b as it is or nیچے واری derivative جو کہ صرف c آئے گا اور nیچے آجائے گا c x plus d ka square so students اس کو multiply کریں a کو c x سے کیا to a c x plus ad idher آجائے minus a c x minus ab sorry b c یہ multiply کر دیا over a c x plus d ka square ok a یہ آگیا ad minus bc over c x plus d ka square یہ آگیا یہ بچو بنا du by dx اب ہم آتے ہیں idher dv by dx کی طرف یہ آجائے d over dx of ax square plus b over c x square plus d so اس کو جب drive کریں گے c x square plus d as it is اور اوپر والے کا derivative x square کا آجائے گا 2ax اور d کا ختم 0 ہو گیا b کا minus اب آپ کیا کریں ax square plus b as it is لکھئے اور cx square derivative to cx اور d کا 0 over cx square plus d کا square اس کو multiply کریں 2ac x square plus 2adx یہ آجائے گا اس کو اس سے multiply کیا تو 2ac c اور x square کو x سے کیا تو x cube ہو جائے گا really sorry 2ac اور x کو x square سے کیا x q اور اس کو اس سے کریں گے تو 2ad اور 7x minus یہ آجائے گا 2acx cube اور minus 2bcx یہ آگیا divided by cx square plus d کا whole square دو students اب چلتے ہیں یہ تو factor cancel ہو گیا اس سے سیم ہونے کی بنا پہ اور ان میں سے 2x common آیا تو باقی آجائے گا a d a d minus b c over c x square plus d ka square that is dv by dx اب ہم نے chain rule بس لگانا ہے اور ہمارا question ختم so chain rule پہ آتے ہیں by using chain rule so chain rule جب ہم لگائیں گے تو dv by sorry d u by dv is equal to dv by d u by dx اور dx by dv so d u by dx آپ کے سامنے ہے a d minus bc a d minus bc over cx plus d ka whole square dot dv by dx کو الٹا کے لکھیں گے تو یہ آجے گا cx square plus d square over نیچے آجے گا 2x into a d minus bc so students a d minus bc a d minus bc cancel cx square plus d ka square over 2x into cx plus d ka whole square that is your required answer so umeed ہے آپ کو یہ جو questions ہیں یہ اس کا طریقہ کار پسند دارہ ہوگا کوشش میری یہ ہے کہ pattern same رکھوں ایک ہی انداز سے آپ کے سارے questions ہوں جب ایک انداز کو فالو کر رہے ہوں گے تو یقینی طور پہ آپ ان چیزوں کو دیکھ کے enjoy کر رہے ہوں گے so اس کو ذرا ایک لمحے اس کا کوئی مائنس ax plus b اور c as it is c x plus d ka square یہ آج گا ac x plus ad minus ac x minus b c so ad minus b c x plus d ka square آگیا ادھر دیکھ لیں ایک دفعہ تو ادھر ہمارے پاس آرہا ہے c x square plus d اور ادھر سے آجائے گا c x square plus d اور 2 ax پھر ax square plus b 2 c x ok یہ آجائے گا 2 ac x cube اور یہ آجائے گا 2 ad x ok یہ آجائے 2 ac x square اور minus میں آجائے گا ہمارے پاس minus میں آئے گا 2 b c x 2 b c x ok 2 b c common a d minus b c بن رہا a d minus b c ok اب اس کو کریں گے change تو یہ ہمارے پاس result بن گیا اس طرح سے so d minus b to a اس میں value میں کوئی mistake question کے اندر نہ ہو گئی ہو oh shit i think so value میں کوئی mistake ہے شاید g یہاں سے تھوڑا غور کر لی یہ تھوڑا غلطی ہوگئی یہ a ہے basically لکھتے ہوگئے sorry really sorry غلطی ہوگئی یہ a ہے اور اس کو بچو آپ لکھیں گے یہ a ہی اس سے پھر یہ cancellation نہیں ہوگی میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں really sorry لیے میں نے اس کو پہلے ایک دفت دیکھ لیا کہ problem نہ ہو بعد میں آپ کو کسی قسم کا cancelation وغیرہ نہیں ہوگی پھر اس میں صرف باقی process same ہے cancelation سے آپ کا ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس answer بن رہا وہ کچھ اس طرح سے آجائے گا جب یہ a رہے plus 2 a d x minus 2 a cube x 2 a cube x cube اور ادھر بھی 2 a square 2 a square x cube اور minus 2 a b x اور نیچے ہمارے پاس آجائے گا a x square plus d کا whole square تو اس طرح یہ cancel ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس آجائے گا یہ 2 a common اور x b common آئے گا تو باقی ہمارے پاس بچے گا d minus a common تو d minus b یہ آجائے گا اور نیچے آئے گا ax square plus d ka whole square اب جب آپ اس میں لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ cancellation just نہیں ہوگی میں answer اب اس کا لکھ دوں d chain rule chain rule تو اس میں آئے گا du by dv du by dx dot dx by dv du by dx آپ کب ہو ہے پیچھے ad minus bc over cx plus d ka whole square dot یہ آجائے گا 2 اس کو الٹا کے لکھیں گے چونکہ یہ dv by dx ہے تو الٹا کے لکھیں گے تو ہمارے پاس آجائے x square plus d square اور نیچے بچو آرہا ہمارے پاس 2 ax into d minus b last آپ نے یہ دیکھا کہ یہ same لگ رہا تھا وہ cancel ہو گیا یہاں پہ غلطی سے میں c لکھ دیا تھا لیکن اچھا کیا اس کو time لی ام نے دیکھ لیا so آپ کی یہ غلطی ختم ہو گئی question mistake نہیں تھی statement میں غلطی ہونے کی بنا پر یہ ساری misunderstanding پیدا ہو گئی وارحل یہ آپ کا result رہا تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا زندگی رہیت انشاءاللہ سبھا اکتلا پھر اسی پروگرام تھی چینل پہ دوبارہ ملکاتو کی تب تک لے جات دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم